روز روز سبجی کا مسالہ اگر بھن بھن کے آپ ہو چکے ہیں پریشان تو آپ فالو کر سکتے ہیں اس ٹریک کو تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے بڑے سائز کے پیاش لیے ہوئے ہیں یہ ویٹ میں آدھا کلو ہے ان کو ایک دم فائن چاپ کر لیا ہے ادھر میں نے چڑھائی کڑاہی اور کڑاہی میں ہم ڈالیں گے پانچ سے چھے چمچ مسٹرڈ آئل آئل جیسے ہی ہمارا گرم ہو جائے گا ہم لیں گے کچھ کھڑے مسالے کھڑے مسالے میں یہاں میں نے پانچ سے چھے چھوٹے الائچی دو بڑی الائچی چار پانچ لانگ تھوڑی سی دال چینی ایک چمچ جیرہ پانچ ہے تیج پتہ یہ ساری چیزیں لیں ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہم ڈال دیں گے ڈالنے سے پہلے دھیان رکھیں کہ الائچی کو ہمیں بریک کر لینا ہے یعنی کہ اس کو کھول دینا ہے جس سے کہ تیل میں جا کے یہ بلاسٹ نہ ہو تو سب سے پہلے ہمارا تیل گرم ہے تیج پتہ اس میں ڈال دیں گے بڑی الائچی چھوٹی الائچی لانگ جیرہ اور دال چینی ان ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان سبھی کھڑے مسالوں کو ہم ہلکا سا بھونیں گے دوستو تیل ہمارا میڈیم ہوت ہونا چاہیے بہت ہی برننگ ہوت نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ تھنڈا ہونا چاہیے جب گرم تیل میں ہم مسالوں کو ڈالتے ہیں تو اس کی جو خوشبو پورے تیل میں فیلتی ہے اور یہ بعد میں جب مسالوں کے ساتھ سبجی میں جاتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ سوادست بن کے تیار ہوتا ہے تو دوستو آج جو ہم لوگ ریسیپی بنا رہے ہیں یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بہت زیادہ کچن میں ٹائم سپنڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ ہی روج روج کی سبجی کو بہت دیر تک پکانا چاہتے ہیں تو ان سبھی لوگوں کے ساتھ آپ اس ریسیپی کو ضرور سے شیئر کر دیں کیونکہ یہ ہر ایک مہیلہ کے لیے ہر ایک جو بھی کچن میں کوکنگ کرتا ہے اس کے لیے بہت ہی یوسٹھول ہونے والی ہے سوکھے ہوئے سبھی مسالیں ہمارے اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں اب ہم ان چاپ کیے ہوئے پیاج کو چاپڈ انینز کو اس میں ڈال دیں گے تو دوستو ویٹ سے میں نے آدھا کلو پیاج لیا تھا آدھا کلو پیاج کے حساب سے یہ ریشیو بلکل پرفیکٹ ہے تو آپ ڈالیں گے ساتھی ہمیں فلیم کو اس وقت میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے لو فلیم پہ بلکل بھی یہ کام نہ کریں ادھروائز اس کو پکانے میں بہت ٹائم لگے گا ساتھی وہ ٹیسٹ بھی نہیں ملے گا جو ہمیں چاہیے اپنے مسالوں میں تو یہ مسالہ ہے ماسٹر مسالہ اس کو ایک بار بنائیں گے اور آپ اس کو دو سے تین مہینے تک ریفریزریٹر میں رکھ کے اچھے طریقے سے سٹور کر کے چلا سکتے ہیں اگر آپ اسے ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھتے ہیں تو یہ فریزر میں ڈال دیں آپ تین مہینے پرفیکٹلی چلیں گے اور اگر آپ فریز میں رکھتے ہیں تو وہ ہمارے اپروکسیمیٹلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ڈیز چلیں گے تو یہ دیکھئے پیاج ہمارے ہلکے سے شرنگ ہونے شروع ہو چکے ہیں فلیم کو لو بالکل بھی نہ رکھیں یہ میں نے اس وقت میڈیم رکھا ہے فلیم کو اور یہ دیکھئے ایک دم پرفیکٹلی پانچ منٹ کے لیے ہم اس پیاج کو بھون چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین ہری مرچ میں نے لال مرچ کا پریوگ نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے ریگولر میں لال مرچ کا پریوگ کرنا بالکل بھی پسند نہیں ساتھی وہ ہیلدی بھی نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ہری مرچ تین ہری مرچ کو فائن چاپ کر کے ڈالا ہے ساتھی ایک چمچ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ الگ سے میں نے بنا کے ریڈی کر رکھا ہے اس پیسٹ کو ایک چمچ لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے پیسٹ ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے اسے چلائیں پیسٹ کو بلکل بیس میں زیٹل نہ ہونے دیں ادروائز یہ پیسٹ بہت ہی تیجی سے جلتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک الگ باؤل لینا ہے اس باؤل میں ہم دو چمچ کشمیری مرچ پاوڈر ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور یہاں پہ میں نے دو چمچ ڈالا ہے اناردانہ پاوڈر کیونکہ میں اس سبجی میں اس مسالے کو بنانے میں ٹماٹر کا پریوں گے نہیں کر رہی ہوں اسی لئے میں نے یہاں پہ اناردانہ پاوڈر ڈالا ہے ساتھ ہی ہمیں ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ڈالنے ہیں دوستو میں نے یہاں پہ جیرہ پاوڈر نہیں ڈالا ہے میرے پاس اس وقت جیرہ پاوڈر ختم ہو گیا تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا ہے آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور سے اس میں ڈال دیں ان سبھی مسالوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اپروکسیمیٹلی آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو اچھا سا ایک پیسٹ بنا لیں گے مسالوں کے میں بلکل بھی لمس نہیں ہونے چاہیے پیسٹ بلکل پوفیکٹ ہونا چاہیے ہوموجینیس ہونا چاہیے اور اس پیسٹ کو بنا کے ہم سائیڈ میں سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے ادھر ہمارا پیاش پانچ منٹ اور بھون چکا ہے اور اس اسٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک سوادہ نصار رہے گا بٹ جو مسالے ہمارے بن کے تیار ہو رہے ہیں اس سے جو سبجی بنے گی وہ بلکل مارکٹ اسٹائل بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ لگ بھگ ون ٹیبل اسپون میں نے نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ کالی مرچ پاودر آپ کے پاس گول کالی مرچ ہے آپ اسے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کالی مرچ کا پاودر ریڈی کر رکھا ہے تو میں فٹا فٹ زمینی اس کو ڈال دیا ان سبھی مسالوں کے ہلپ سے جو فائنل ہمارا ماسٹر مسالہ بن کے تیار ہوگا وہ بہت ہی زیادہ یوسفل ہوتا یہ دیکھئے جو سوکھے مسالوں کو ہم لوگوں نے پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور پیسٹ اچھا فول چکا ہے اب اس میں آپ کو کرسٹل نہیں دیکھیں گے وہ بلکل پیسٹ روما دیکھیں گا تو یہ دیکھئے اب اس کو میں نے فائنلی پیاج میں پور کر دیا ہے اور ان سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہمیں اوپر سے نیچے ملاتے ہوئے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور جس سے ہمارے مسالے مسالے میں سوکھے مسالوں کی خوشبو فیال جائے ایک ایک پیاج میں ساتھ ہی میں نے اس میں آدھا کب پانی لیا ہے اور اس کو بھی مسالوں میں فیالاتے ہوئے نکال لیا اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے ایک دم پورفیکٹ مسالے بن کے تیار ہو رہے ہیں گھر میں جبھی بھی آنے والے ہو مہمان یا پھر بچوں کی ہو کچھ سپیشل ڈیمانڈ تو آپ اس مسالوں کو بنا کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ بچوں کو ہر دن خوش کر سکتے ہیں ساتھ ہی رینڈم بھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کو کری کو ریڈی کرنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا یا پھر اگر آپ ہیں ورکنگ وائف ورکنگ ہاؤس وائف ہاؤس میکر تو آپ بنا سکتے ہیں اس مسالے کو سنڈے کے دن اور رکھ سکتے ہیں پورے ہفتے کے لئے یہ مسالے فریج میں اچھی طریقے سے سٹور ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی سمیل کوئی ٹیسٹ میں چینج نہیں آتا ہے پانچ منٹ کے لئے میں نے اور پکایا اور یہ دیکھئے مسالے بلکل پرفیکٹ پک کے ریڈی ہو گئے ہیں ایک دم پورفیکٹ ٹیکچئر میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم ہی دوستو اسے پانچ منٹ کے لئے اور پکائیں گے بٹ اس کے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچ ملائی گھرم کی دودھ سے جو آپ ملائی نکالتے ہیں میں نے وہی ملائی یوز کیا ہے اگر آپ کی پاس یہ نہیں ہے تو آپ مارکٹ کا فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں دو چمچ فریش کریم یوز کیا ہے اور اس کریم کو اچھی طریقے سے ملاتے ہوئے ہم اس کو چاروں طرف سے کک کریں گے اس کریم کو ڈالنا بلکل بھی آپشنل ہے آپ چاہے تو اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں بٹ کریم ڈال دینے سے جو ہماری کری کا جو ٹیکسچر آتا ہے جو اس میں ڈیلیشیس ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی آلٹیمیٹ لگتا ہے تو میں نے مجھے ماسٹر مسالہ بنانا تھا بلکل آئیڈیل مسالہ بنانا تھا جو ہوتل ریسٹرینٹ والے بنا کے تیار کرتے ہیں تو اسی لئے میں نے ساری چیزوں کا پریوک کر کے اس میں دکھایا ہے دوستو ساتھی ہمیں اس میں ڈال دینا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ اور ان ساری چیزوں کو گرم مسالہ ایڈ کرنے والا میرا چھوٹ گیا ہے اسی لئے میں اس میں آپ کو دکھا نہیں پائیں بٹ میں نے اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے ملائی ڈالنے کے ساتھ ہی اس طریقے سے یہ ماسٹر مسالہ ہمارا ریڈی ہے آپ اسے سٹور کر کے لمبے سمیت تک کنزیوم کر سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دہنیواد مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تھوڑی بھی ہیلپل لگا ہو یہ ویڈیو تو آپ اسے اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ سکتے ہیں موسیقی